مچکیپا کو سمجھاتے ہوئے مارسی یماجیار نے کہا ہی نسفیتہ تم نے جس بات کو پوچھا تھا اس کو دھیان سے سنو یہ آتما باہ شادنوں سے نہیں جانا جا سکتا اس کے لئے تو جرورت ہے سردہ سردہ اور کرم شدہار کی بینہ سردہ کے ہم چیزوں کو پرارت کر سکتے ہیں چیزوں کا لاغ لے سکتے ہیں لیکن بینہ سردہ کے بینہ آتما کے آدمیان کا لاغ لیں ہو سکتا ہے اس لئے سردہ چاہیے پریم چاہیے لیکن سردہ کے نام پر بیویک نہیں جائے بینہ سردہ کے سردہ ہمیں پرابت ورانی گودھت اٹھو جاگو یہ موہ کے اندھکار سے باہر نکلو اگیان اور آتکتی سے اوپر اٹھو اور پرابت ورانی آرین لوگوں کے پاس پریشت لوگوں کے پاس جانیوں کے پاس جاؤ جنم رہو کر کے جاؤ اور ان سے بہت پرابت کرو سگرو کبیر نے اس کے لئے کہا جہاں دھیر گمدھیر اتنیس چلتا اٹھنیلہ ہو کبیرہ سادت کے اپنے لکھن ہوتے ہیں اگر تمہیں کچھ سیکھنا ہے کچھ جاننا ہے تو اُدھنڈٹا پور وقت اکڑبازی پور وقت اہنکار رکھ کر کے ہم کسی سے پوچھیں گے تو کچھ ملنے والا نہیں نہ کوئی بتا سکے گا اور نہ ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں اس لئے جگیاں سے اپنے لفتھڑ ہوتے ہیں ہر جگہ ہم لوگ بھی جہاں جو رہ رہیں گے کوئی اپنے گھروں میں رہ رہ رہیں گے کوئی اپنے آسلموں میں رہ رہ رہیں گے ماتا پیٹا کے پردی سنت گرگنوں کے پردی بڑے لوگوں کے پردی جو بینمر نہیں ہوگا جو سردھاوان نہیں ہوگا جو بڑوں کا آدر سممان نہیں کرے گا جو ان کی ڈاٹ سٹکار اور ان کی صلاح پرامرش کو پریر سے بینمر ہو کر کیکار نہیں کرے گا اس کی آنت ہی ہونا ہی ہے اس کو برے دن دیکھنا ہی ہے وہاں کچھ سیکھ نہیں سکتا ہے اس لئے رشی کہتے ہیں جن اچھ پیٹا تم بینمر ہو کر کے سرل بن کر کے سردھاوان ہو کر کے سریس لوگوں کے پاس جانا اور ان کے پاس بیٹھنا اور ان سے کچھ سیکھنا تب تمہارا یہ آدم جان اور سکشت ہوتا جائے گا جسی کہتے ہیں کہ پران چکھانے بیتڑک سیمدھو تسمات پران نانتراتمن پرکیتی نے ہماری اندریوں کو باہر مکھ بنایا منصف کی سمجھتے اندریوں کیسی ہیں سب باہر کا घ्यان کرتی ہیں پانچ یان اندریوں آنکھ ناکھ کان کی چام آنکھ کیا دیکھتی ہیں باہر کے روح کو ندی نالے پیڑ پہاڑ جھرنے پشو پکچی نرناری اپنے شریریں رنگ روب بادل ورسا سمجھت چیزیں جو کچھ باہر ہے ہم آنکھ سے ہی دیکھتے ہیں آنکھ باہر دیکھتے ہیں آنکھ آتما کو نہیں دیکھتی ہیں میرا شروع کیسا ہے آنکھ سے اس کو کیا لینا دینا آنکھ اس کو تھوڑا بھی نہیں سمجھتے ہیں کان کان باہر کے سبدوں کو سنتا ہے گاڑی کی آواز não کی آواز پسو کی آواز پکچی کی آواز ہوا کی آواز سارے سبدوں کو سارے سور کو کان برہ مل کرتا ہے باہر باہر کی آواز کان باہر سنتا ہے آتما کو نہیں سنتا آتما کی آواز کو نہیں سن سکتا ہے کان اسی طرح جیب کیا چکتی ہے باہر کے روش کو کٹکا میٹھا جرکھرا نمکین کسیلا کڑوا آتما کا کیا سواد ہے آتما رس کیسا ہوتا ہے جیب کو کیا ہوتا ہے بھی تر نہیں باہر کی چیزوں کو جیب جانتی ہے اسی طرح سوچا چیزوں کو چھوٹی ہیں کھنڈا گرم کٹھور کومل کیسا کیا ہوتا ہے یہ سب سوچا کو پتا ہے باہر کی چینیں کیسی ہیں لیکن آتما کیسا ہے اس کو چھو کر کے نہیں جانا جا سکتا وہ کوئی پدار سنے نہیں ہے کوئی زشائے نہیں ہے کوئی وستو نہیں ہے کہ اس کو ہم چھو نہیں آتما وستو نہ ہونے سے اس کو ہم چھو نہیں سکتے اس کو کیول ہم منن کر سکتے ہیں اسی طرح اس کے گند ہی کچھ نہیں ہوتی ہے تو پرکیتی میں ہماری اندریوں کو پھوڑ پھوڑ کر کے بہر مکھ بنایا ہے پھر ہم آتما کو کہتے جانیں آتما کو جاننے سے لیے بس منن چندن چاہیے گروجنوں کا سہارا چاہیے اندریوں کا سنین چاہیے اور بہر مکھتا سے انتر مکھتا کی اور لوٹنے کی آلشکتہ ہے اس کے لیے کوئی دھائروان پرش بڑی یتن پور وقت شادنہ کرتے ہوئے دھیرے دھیرے انتر مکھ ہوتا ہے اور پھر آتما بھی مکھ ہوتا جاتا ہے سریر کی پراکرتک بناوٹ ہی ایسی ہے کہ وہ بہر مکھ ہے اس سے سریر نرواز کے لیے سہیوگ ملتا ہے لیکن آتما کو پہنچاننے کے لیے جب تک ہم عیویتوان نہیں بنے گے کلیان کی جگیاشہ نہیں ہوگی بھتیا اور بودھ کے مہت کو شمجھ کر کے منتر مکھ نہیں ہوگے تب تک اندریاں ہمیں تیول باہر ہی باہر بھٹکاتی رہنے گی اندریاں تو نہ ہمیں بھٹکاتی ہیں اور نہ صحیح راہ بکھا پھنی وہ تو سادھن ہے شادنوں کا ہم جیسا اپیوگ کریں گے ویسا وہ ہمارے لیے لاب ہانی کرے گا صدو پیوگ کریں گے لاب ہوگا گرو پیوگ کریں گے ہانی ہوگی کوئی بھی سادھن نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا اس کا اپیوگ ہمارے لیے لابکاری یا دوکاری بناتا ہے اس لیے ہمیں اندریوں کا صدو پیوگ کرنا چاہیے درو پیوگ نہیں تو جب پرک سادھک انتر مکھ نہیں ہوگا اور اندریوں کا خیمن نہیں کرے گا تب تک وہ آتما لاغ پرافت نہیں کر سکتا ہے کوئی دہرمان پرس اس کو ٹھیک سے منن سلطن کرتے ہوئے باہر سے لاؤڑ کر انتر مکھ جب ہوتا ہے تب اس آتما کا لاغ پرافت کرتا ہے سنسار کے لوگ یہ چھاڑی دکھیوں میں درشیوں میں ہی پیاد دل لگے ہوئے ہیں اور وہی اس کی اس کی دیسہ اور وہی ان کا لکش بن دیا لیکن یہ سارا لکش کے وال بھی پت کے لئے ہمیں آتما کلیان کے لئے لکش بنانا چاہیے اور جب تک ہم تجھا اپنے من کو نہیں لگائیں گے تب تک کیول بھٹکنا بھی بھٹکنا رہے ہیں اس کی کہتے ہیں کہ یہ آتما مہان تب تو ہے اور یہ آتما دیو تریل روپی نگر بھی مانوں رہ رہا ہے اس کو ہی تک سے منہ کریں سنسن کریں اور آتما بھٹک راتو کریں وہ کون ہے ہم اس آتما کو خاندیں اور بہت جانیں اور سارے نتکاؤں کو چھوڑ کرتے سارے جنجلتہ کو چھوڑ کرتے اپنی دنیا کو ہم انترمت کریں اور آدمی کلیان اس نے کہا ہمیں آگے اور اپنی باتیں ہمیں کرنے سماسے کرتا ہوں سوڑیے ساتھے گروہ بیر کی جائے گے